میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو میں نے یہاں ایشو اٹھایا تھا اس پہ آپ نے خوافے نور ڈسکسشن یہاں رکھی ہے سر کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کے لیے سر ہم تھوڑا ریزسٹ کرتے ہیں چونکہ آپ ہمارے کسٹوڈین ہیں ہماری نظر آپے ہوتی ہے اور ہماری یہ کوشش ہے رہتی ہے کہ کچھ ایشوز جو سنزیٹیو ایشوز ہوتے ہیں یہاں چیئر سے ڈائریکشن جائے چونکہ میرے کسٹن میں جو جواب آیا تھا وہ سیٹسپیکٹری نہیں تھا سر یہ ایشو جو ہے یہ ایک ہیومن ایشو ہے جہاں تک جو ہمارے پراجیکٹ بن رہے ہیں جب دولستی پراجیکٹ کا وجود ہوا پورے دسٹرک کے لوگ بڑے خوش تھے اس کے بعد بگلیار کا ٹراجیکٹ بنا کئی وعدے کیے گئے سب سے پہلی بات جناب دولستی شروع ہوا ہم نے اپنی پرائیم لینڈ کسٹوار کے ٹون کے اندر ہم نے زمینیں دی ہم نے شال مار اور ہستی میں جو ہماری اگری کلچر لینڈ تھی دہان کی زمین تھی اگری کلچر لپارٹمنٹ کے پاس تھی وہ ہم نے بہت ہی کم قیمت پہ ہم نے پراجیکٹ کو دی اس کے بدلے میں جناب ہمارے ساتھ بڑے وعدے کیے گئے سب سے پہلی بات جو ہم کو کہی گئی کہ جتنے بھی ایفیکٹڈ لوگ ہیں جن کی زمینیں چلی گئی ہیں جنرمین سب ان کو پراپرلی رہیبیلٹیٹ کیا جائے گا جن لوگ انہیں زمینیں دی ہیں ان کو بازابتہ جو ہے نوکری دی جائے گی کسٹوار ٹون جو پیریفری جو پانچ کلومیٹر کا ریڈیا سے وہاں فری بجلی دی جائے گی پانی دیا جائے گا راستے بنائے جائیں گے پارک بنائی جائے گی بہت سارے وعدے ہمارے ساتھ کیے سر ہم بہت خوش ہوئے کہ چلو پراجیکٹ آیا ہے شاید کسٹوار کے لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ہوگا سر میں ان ایفیکٹڈ لوگوں کی بات کروں گا جن کی زمینیں چلی گئی جب پیسہ دیا مجھے یاد ہے کہ تیس یا پیتیس ہزار کے قریب ایک کنال کا دیا گیا بہت ہی کم پیسہ تھا جب نوکری کی باری آئی جو لوگ ایفیکٹڈ تھے تین سو کے قریب جو ایفیکٹڈ فیملیز ہیں ان کو کوئی نوکری نہیں دی گئی ایک بہت بڑی ایجٹیشن ہوئی سڑکوں پہ آئے وہ لوگ اور اس کے بعد ڈلی سے ان ایس پی سی کے اتھارٹی کے لوگ آئے ان لوگوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ بھائی آپ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا اور ایک ایگریمنٹ ہوا ایک ایگریمنٹ ہوا اس ایگریمنٹ کے تہہت جناب یہ کہا گیا کہ یہ جو ایفیکٹڈ فیملیز ہیں ان کو نوکری دی جائے گی آج کئی برس گزر گئے جناب ان لوگوں کو ابھی تک جو ہے اس ایگریمنٹ کے اس ایگریمنٹ کے کہ تہہت دیکھیں جناب یہ سیاست دیکھیں آپ لوگ اس کے بات سن لیجے پلیس اگر یہ بات ہے پھر تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں بیعث کرنی سے اس ایگریمنٹ کے تہہت جناب آج تک ان لوگوں کو نوکری نہیں دی لی بگلیار کا پروجیکٹ بنا بگلیار کا پروجیکٹ بنا جناب ہماری کئی زمینے لوگوں نے دی کئی لوگ ایفیکٹ ہو گئے بگلیار کی وجہ سے جناب سب سے پہلے جو اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوئی بٹوت سے لے کر کشتوار تک کا جو راستہ تھا اس میں ایروڈن ہوگا اس ایروڈن کی وجہ سے آج ہمارے کئی لوگ جو ہے ایکسیڈن کی وجہ سے جو مارے جا رہے ہیں آئے دن آپ سنتے ہیں جناب یہ ایک بات رہی اس کے بعد جو میرا کوشن تھا میں اپنے کوشن پہ آتا ہوں میں نے یہ پوچھا تھا کہ کشتوار ڈسٹر میں اور خاص کر جناب ریجن میں اس وقت پائپ لائن میں کتنے پاور پروجیکٹ ہیں کتنے پاور پروجیکٹ یہاں بننے جا رہے ہیں تو مجھے جواب میں جناب آیا کئی پاور پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں اور بڑے پاور پروجیکٹ بن رہے ہیں اچھی بات ہے ہم پروجیکٹوں کے خلاف نہیں ہیں میں ہر وقت یہاں کہتا ہوں پروجیکٹ بننے چاہیے ہیں مگر جب بگلیار بنا جب اس کا ڈیم بنا کلاوڈ برسٹ ہونے لگے ہمارے بٹوت کشتوار جو روڈ ہے اس میں ایروڈن آیا بہت زیادہ ایروڈن آیا سر اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ٹیمیٹی تشکیل دی اس میں ارچ سائنس کے لوگ بھی تھے یہاں جینڈ کے سے ہمارے سینئر جیالوجسٹ ہیں انہوں نے ایک ریپورٹ دی اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے جناب کہ چونکہ یہ چناب ریجن جو ہے یہ سیسمک زون پھرت میں آتا ہے یہ ریپورٹ ہے میرے پاس جناب میں یہ ریپورٹ بھی آپ کے آپ کو دینا چاہتا ہوں اس ریپورٹ کے قید یہ کہا گیا کہ یہ سیسمک زون میں آتا ہے یہ ایریا جو ہے پورا پہاڑی علاقہ ہے اور یہ ہمیشہ ہلتا رہتا ہے اس میں بلکل جناب آپ دیکھئے پچھلے چار پانچ برس میں کتنے ارچ پوٹ ہوئے ہیں کتنے جھٹکے ہوئے ہیں اور اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فردر جو 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 آگے جو پروجیکٹ بنے جا رہے ہیں ایک تو اس میں تھوڑا سا انوائرمنٹ کا چکر ہونا چاہیے اور بھی کئی چیزیں لکھی ہیں اس میں اس کمیٹی کی ریپورٹ میں جناب میں چاہتا ہوں کہ یہ کمیٹی کی ریپورٹ جو ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ پڑھئے اس ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے جنابے والا جب یہ جب یہ سوال میں نے کیا اس سوال کے جواب میں میں بھی حیران ہوں کی لگ بگ تیرہ کے قریب پروجیکٹ بنے رہے ہیں تیرہ پاور پروجیکٹ بنے رہے ہیں اس ریجن میں اور بالخصوص کشتوار ڈسٹرک میں نو پاور پروجیکٹ بنے رہے ہیں جس میں پکل ڈول ہے ہزار میگا وارڈ کا بہت اچھی بات ہے کیرو ہے چوبیس میگا وارڈ کا کواڈ ہے پانچ سو چالیس میگا وارڈ کا کرتھائی فرسٹ ہے تین سو نبی مگا وارڈ کا کرتھائی شیکنڈ جو ہے دو سو تیس میگا وارڈ کا ریٹلی جو ہے آٹسو پجاس میگا وارڈ کا ہے برسر جو ہے آٹسو میگا وارڈ کا ہے وارڈ ون جو ہے تین سو تیس میگا وارڈ کا ہے اس کے بعد پاڈر میں برین ہے دو سو پیندیس میگا وارڈ کا شوز پاڈر میں دو سو تیس میگا وارڈ کا لور کالنائی ایسٹالیس میگا وارڈ کا اور چھوٹے پروجیکٹ جو ہیں بود نالا ہسوار کئی پروجیکٹ جو ہیں یہ اس وقت پائی بلائن میں ہے بہت اچھی بات ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں میں اس کے حق میں ہوں مگر جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پروجیکٹوں میں ہماری ہزاروں کنال ہزاروں ہیکٹیر ایک پاور پروجیکٹ میں تیتیس ہزار ہیکٹیر جو ہے زمین ریکوائیٹی اس میں اگریکلچر لینڈ بھی ہے اس میں فارس لینڈ بھی ہے اس میں سٹیٹ لینڈ بھی ہے اس بھی باقی زمینے بھی ہیں سر جہاں تک میرے سوال کا جواب سوال جو تھا اس کے جواب میں جو مجھے سٹیسپیکٹ بھی جواب نہیں آیا سر اس وقت جو ہے لینڈ اف وائر ہو رہی ہے لوگوں کے ایک اوٹوں میں پیسے جا رہے ہیں اور پیسہ کترہ دیا جاتا ہے پیسہ جو ہے ڈیڑھ لاکھ سے لے کر تین لاکھ روپے کنال کے حساب سے دیا جاتا ہے جہاں ڈول اصلی بنا اس وقت ارموں کے حساب سے جو ہے وہ ریمیو کمار ہے اور کشتوار کے لوگوں کے لیے جب تنل بنا ہمارے سپرنگز چشمے بھی ختم ہو گئے ہمارے راستے بھی ختم ہو گئے آپ ڈول والی سائٹ دیکھیں کتنا ایروجن ہے اس میں اور اس کے باوجود جب نئے پروجیکٹ جو آپ کے کیرو کوہار کا پروجیکٹ ہے پکل ڈول کا پروجیکٹ ہے اس میں جو آپ نے زمین ایکوئر کی ہے اس زمین کا آپ ڈیڑھ لاکھ سے تین لاکھ روپے دے رہے ہیں اور آپ کا آران پلان جو ہے وہ بھی کچھ لاکھوں میں ہیں سر لوگوں میں وہاں اتنی ناراضگی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں میں مجبور ہو گیا یہاں کہ میں نے آپ کو جو ہے اس ایشو پہ جو ہے بات کی اور میری یہ کوشش تھی کہ بھائی میں چیئرمین صاحب کو اس مسئلے کے لیے تیار کروں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ایک طرف سے آپ لوگوں کے ایکوٹوں میں یہ پیسہ ڈال رہے ہیں آپ نے دوسری طرف سے اگر آپ کی انٹینشن کلیر ہوتی تو آپ یہ حربانی کرتے آپ نے جناب کیوٹ لگا دی ہے کیوٹ لگا دی ہے کسٹوار کے کوٹوں میں بھی جمعوں کے ڈسٹک سیشن کوٹ میں بھی آپ نے کیوٹ لگا دی ہے آپ نے ہائی کوٹ میں بھی کیوٹ لگا دی ہے کہ بھائی جو ایفیکٹڈ فیملیز ہیں جو ایفیکٹڈ فیملیز ہیں اگر ان کو کوئی بھی گلہ ہے کوئی بھی شکایت ہے وہ صرف ہم کو یعنی کی پروجیکٹ کی اتھارٹیز جو ہیں ان کو اپروش کر سکتے ہیں باقی وہ جو ہے کہیں انصاف کے لیے کہیں نہیں جا سکتے ہیں جنابے والا کئی گاؤں ہمارے جو ہیں برسر پاور پروجیکٹ جو آٹھ سو پچاس مگا وارڈ کا بننے جا رہا ہے اس میں گنجائش ہے سر گاؤں کے گاؤں جو وہاں سے جو اٹھ رہے ہیں اس میں یہ گنجائش ہے وہ گاؤں ہم بچا سکتے ہیں مگر لوگ لوگوں کی سنوائی کہیں نہیں ہے اگر لوگ کہیں پروجیکٹ میں وہاں پورٹ میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ لوگوں نے جو ہے آپ نے وہاں بھی کیوٹ لگا دی ہے اس لئے جنابے والا میری آپ سے یہی مہتبہ گزارش ہے کہ یہ جو یہ ایشو جو ہے یہ ہیومن ایشو ہے یہ ہیومن ایشو ہے یا تو ایک فیصلہ کر لیجئے کہ لوگوں کو جناب سے اٹھا اٹھوا لیجئے ان کو شفٹ کر لیجئے کہیں یا تو جناب میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایک خوست کمیٹی جائے پبلک ریپرزنٹیٹو جو ہے وہاں کے لوکل ہے اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ جوائنٹ ہوسٹ کمیٹی بننی چاہیے جوائنٹ ہوسٹ کمیٹی بنیں وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹو بھی وہاں اس میں رہیں اور یہاں ہوسٹ ہے یہ ہمارے سینئر لوگ جو ہے وہ رہے وہ وہاں جائے وہ دیکھیں کہ بھائی دول ہسٹی جو ہے اس وقت کذنی کمائی کر رہا ہے اور لوگوں کو کیا فائدہ اور یہ جو نئے پاور پروجیکٹس بننے جا رہے یہ نئے پاور پروجیکٹس جو بننے جا رہے اس میں ان کے بننے سے